نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں بیباگ بات آج بات مدد پردیش کے مخمنطری شیورا سنگھ چوہان کی مدد پردیش کے مخمنطری شیورا سنگھ چوہان اور پردھان منطری نرین موڈی کی ملاقات کے بعد ان میں کیا چرچہ ہوئی اس پر کم اور ان دونوں کی ملاقات کی فوٹو پر زیادہ چرچہ ہو رہی ہے یہ چرچہ اٹھلیے بھی لاجمی ہے کہ کئی بار جب لوگ چکھوں تو تصویریں بولتی ہیں پردھان منطری نرین موڈی اور مخمنطی شیورا سنگھ چوہان ان کی تصویر نے کئی سوال کھڑے کی ہیں اور کئی سوالوں کے جواب بھی دے دیئے ہیں سوشل میڈیا پر ان تصویروں پر خوب چٹکارے لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پردھان منطری موڈی کے اس ملاقات ککش کی ان تصویروں کو وائرل کر شیورا سنگھ ویروڈی کھیما یہ درشانہ چاہ رہا ہے کہ موڈی اور شیورا سنگھ کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کل ملاکہ مدد پردیش میں راجنیتک وشلیشن کرنے والی کچھ بوڑی بلوہوں نے اس پر سیاپا بھی کیا اور اپنے اپنے انداز میں اس چطرے کی بیاکھا بھی کی اور اس تصویر کے معنی نکالنے کی کوشش کی ادھارن کے لیے ایک تصویر سامنے لائے گئی جس میں اتر پردیش کے مخمنطری یوگی آدھے تینات پردہان منطری موڈی کی کرسی کے پاس بیٹھے ہیں ایک انہ تصویر میں اتراخنڈ کے مخمنطری تیرہ سنگھ راوت پردہان منطری کے پاس والی کرسی پر بیٹھے ہیں ایک تصویر اور سامنے آئی جس میں ا deservesم کے مخمنطری ہم انتہ بسوہ سرمہ بھی پردہان منطری نرین موڈی کی پاس والی کرسی پر وراجر ہوئے ہیں پھر ایسی کیا مجبوری ہے کیوں پردھان منطرین درین موڈی سے شیورا سنگھ چوہان کی دوری ہے یہ سوال ان لوگوں کے لیے بہت مہتپون ہو جاتا ہے جو شیورا سنگھ کے مجاز سے پریشت نہیں ہے مدھ پردیش کی راجنیتی میں مخمتی شیورا سنگھ ویروڈی کھیمہ ہمیشہ سکری رہتا ہے اس فوٹو کے بعد بھی جاہر ہے کچھ راجنیتک مردوں میں جہان آگئی یا یوں کہیں پھر کچھ باراتیوں کے مند میں دولہ بننے کی لالسا جاگرت ہو گئی مخمتی شیورا سنگھ اور پردھان منطری موڈی کی اس ملاقات پر ہماری بھی نجر تھی ملاقات سے پہلے سی ایم شیورا نے صبح ٹوٹویٹ کر لکھا کہ میک ان انڈیا اور میک فار ورلڈ کے مول منطر کے ساتھ کین سرکار بھارت کو ایک آتم نربھر عرض ورستہ میں بزل رہی ہے آتم نربھر بھارت ابھیان کیول ایک سرکاری نیتی نہیں بلکہ آتم نربھرتہ کی دشاں میں ایک راستی آندولہ نے پردھان منطری نرین موڈی کے مالدشن میں کین سرکار دورہ بجلی کنیکشن، بین کرنے پردھان کرنے اور سلکوں کے جال بچھانے جیسے انیک پریاس کی جا رہے ہیں جن کے مادیاں سے آرتھیک وکاس سماج کے سب سے گریب اور سب سے کمجور ورگوں تک پہنچ رہا ہے محمتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ مدیو پردش کے وکاس اور جنتہ کے کلیان کے لیے پردھان منطری نرین موڈی کا اس نے پون مالدشن صدیب ملا ہے پردھان منطری نرین موڈی من آف آئیڈیا سے شیورا جات کے ان شبدوں سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے مند میں پردھان منطری موڈی کے پرتی کیا بھاو ہے کووڈ پوری طرح سے نیمترن میں ہے لیکن آگے تھرڈ ویو کو ہم کنٹرول کر پائیں اس میں ہم پوری طاقت سے جڑے ہیں اس لیے ادھکتا ہم ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو آئیسولیٹ کرنا، کونٹرک ٹیسنگ کرنا، کنکورونا بھیان چلاتے رہنا کووڈ کیر سینٹرس کو چالو رکھنا تاکہ اگر کہیں الگ کسی پوزیٹیو کیس آتا رکھنے کی جگرت ہو تو وہ رکھتے رہیں اس کے بارے میں ماننی پردھان منطری جی سے چرچہ ہوئی لیکن ایک مہدپون آیاں میں ویکسینیشن کا کامارا کارکہ میں پردھان منطری جی کو دھنے بات دیتا ہوں ویکسینیشن کے کام کو پوری طرح سے پردھان منطری جی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ویکسینیشن کا بھیان 21 جون سے اس بھیان کو ہم لانچ کریں گے مزہد دیس میں بھی اور نسلک ویکسین پوری دیس کو کینڈر سرکات پردھان منطری جی لگوائیں گے ہم نے ویکسینیشن کے ابھیان پر کیونکہ ویکسینی سرکشہ ہے اور بیٹ میں ویکسین کے بارے میں بھرم فیل آئے گئے تھے ان بھرموں کو بھی ضرور کر کے بیاپک پہمانے پر جن جاگرن ابھیان مدھ پریس میں چلے گا اس کے بارے میں بستار سے ہماری چرچہ ہوئی ہے 21 جون کو مدھ پریس میں میں سویم سارے منطری ودایق تانسد کرائسس منجمنٹ کمیٹیج مدھ پریس کی پرمک الگ الگ چھیتروں کی جو ہستیاں ہیں وہ سب بیکسینیشن کے ابھیان کے لیے نکلیں گے اور ایک نشجد سمیں سیما میں بیکسینیشن کا کام پورا کر لیا جائے پردھان منطری جی ہر ویچار کو سنتے ہیں اور سن کے پھر راجیوں کے یا جنتا کے حتما فیصلے کرتے ہیں ایسے انیکوں کسانوں کے گریبوں کے مددوں پر اور پردیس کی استفیوں پر چھت جاؤں اس کے بعد جب شیورا سنگھ موڈی سے ملاقات ککش میں پہنچتے ہیں تو وہ سہج روپ سے موڈی کے پاس کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے سوفے پر بیٹھ جاتے ہیں مخمتی شیورا سنگھ کو جتنا میں نے جانا ہے وہ ایسے ہی ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ مہاتپور نہیں ہوتا اس معاملے میں شیورا سنگھ کے ہم پیروکار بھی نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ وہ اپنے ورش نیتاؤں کا بہت سممان کرتے ہیں اور یہاں بھی ان کا سممان بھاو اور سہج مانوی درشتیکوں کال میں دیش کے دو بڑھے نیتاؤں کچھ دوری بنا کے ملتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے دو گچ کی دوری اور ماس کے جروری سندیش بھی اس چیز میں چھپا ہوا ہے اس پر کسی نے درشتی پات نہیں کیا کیونکہ یہ مسئلہ مخمتی شیورا سنگھ کے سبھاو سے نہیں سیاست سے جڑا ہے تو تصویر کے ایک پخش پر راجنیتے گیانیوں نے اپنا سارا گیان نیوشاور کر دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ راجنیتی کے ان دونوں شیش پرشوں نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا ہوگا کہ کون کہاں بیٹھا ہے مودی نے بھی شیورا سنگھ چوہان سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے پاس والی کرسی پر نہیں آپ وہاں سوفی پر بیٹھ جائیے اور نہ ہی بے وجہ کی دوری کو جتانا شیورا سنگھ کی منشاہ ہوگی لیکن سیاسی لوگوں کی ملاقات ہے تو بات کا بتنگڑ بنے گا ہی ہماری جانکاری کہتی ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد مودی اور شیورا سنگھ چوہان کے رشتوں میں لگاتار صدار ہوا ہے اور مودی بھی دو ہزار بیس میں مدد پردیش میں ستہ پریورتن کے سمیں اس بات پر مہر لگا چکے ہیں کہ فیلحال مدد پردیش میں شیورا سنگھ سے بہتر کوئی دوسرا وقتی مخمندری نہیں ہو سکتا شیورا سنگھ کو مودی بھی ایک سرل سہج اور عام لوگوں کا نتا مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چطر کچھ بھی کہے لیکن شیورا سنگھ انگت کے پیر کی طرح مدد پردیش میں جمع ہوئے ہیں نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز